کسی نے یوٹیوبر کہے کے یہ کہا کہ میں یوٹیوبر نہیں ہوں تو میں نے کہا یوٹیوبر تو ہمیں دل تک حضیظ ہے کیونکہ آپ لوگوں کا پیغام نہ ہوتا آپ کو کرونا تو نہیں ہے جو آپ نے ماسٹ لگایا ہوگا ہے ہاتھ بھی میرا پکڑا ہوا ہے مرمت صاحب بردان سندہ کے لئے دعا ہے سدید سردیاں گزار لیں یہ بھی بڑی بات ہے بارہ کنوں سے نیچے بھی جا سکتے ہیں بارہ کنوں پر کینوں مجھے ان کے وطن کا پتہ نہیں ہے وہ کہتا ہے تیس کلو وزن تھا جب دولہ گیا تو لکھا وہ پیپروں میں تیس تھا تو نکلا ان کا بارہ کنوں پیر اندر کچھ ہوگا نہیں بردان ساب بردان ساب بردان ساب بردان ساب بردان ساب بردان ساب جو عالم قتل ہوا ہے اسلام آباد پولیس کی کارروائی پہ اور ان کی کارکردگی پہ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ تو کر نہیں سکتے ہو چھوریاں کرتے ہو لوگوں کے گھروں میں گستے ہو ڈاکٹر ڈالتے ہو غریب عمام اور پی ٹی آئی کے ورکروں پہ لٹیاں برساتے ہو اپنا کام کرو جو قانون کی اکمرانی کا ہے لوگوں کو تحفظ دینے کا ہے میں اس عالم کی شہادت جو ہیں یہ بڑا فسوسناک ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی مضمت ایک سوال میں ضرور کرنا چاہوں گا یہاں پہ وہاں پہ کیونکہ کیمرے آپ کے آگیا آگئے تھے وہ ہم کور نہیں کر سکے میڈیا والے بھی سوال یہ ہے کہ آپ کیونکہ بہت سیلی عرب لیڈر ہیں آپ کی بات مانی جاتی ہے اور سوشل میڈیا میں بھی میڈیا میں بھی یہ نوبت کیوں آئی جو پرسو ڈیویلپ ہوئی خان صاحب کا بیان آپ کی طرف سے کچھ اور اور گوھر صاحب کی طرف سے کچھ اور آج کی ڈیویلپمنٹ کیا ہے دیکھیں آج تو میں پریس کانفرس میں اس لیے بیٹھا ہوں یہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں بیچارے یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں شاید بارٹی میں اختلاف ہیں اختلاف کوئی نہیں تھا یہ اس وقت جب ہم جیل سے نکلے تو ہم نے وہ بیان دے دیا جو جیل یعنی جیل کے گیٹ اور خان صاحب کے ملاقات کے کمرے کے درمیان تین چار منٹ پیگل کا ہی راستہ ہے اور سارے زیمہ داران پنجوتا صاحب امیر نیازی صاحب میرے ساتھ موجود تھے میں نے ایک بیان دیا وہ میرا کوئی منگڑت نہیں تھا لیکن جب چیرمین صاحب کے پاس آئے چیرمین صاحب اس دوران پریس کنفرس کر چکے تھے بیانی بیرسٹر گوھر صاحب جی بیرسٹر گوھر صاحب ابھی وہ چیرمین ہے مزاک نہ کریں وہ ہمارے چیرمین ہے اور ہمارے سر کا تاج اس کے بعد بیرسٹر گوھر صاحب کے پاس جب ہم آئے تو وہ پریس کنفرس کر چکے تھے اور این ایسی اسی اسی پہ اس کا ایک دوسرا جواب آیا تھا تو میں بیرسٹر گوھر صاحب کے پاس گیا اور میں نے کہا آئیں ذرا میریہ کے سامنے بیرسٹر کی وضاعت کر دیتے مجھے علم نہیں تھا کیونکہ میں اپنے طرح یہ سمجھ رہا تھا کہ انہوں نے کیونکہ ان کو علم نہیں تھا کہ خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی تو میں اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتا تھا لوگوں میں گرے ہوئے تھے وہ ہمیں ٹائم نہیں دے سکے تو میں نے وضاعت کے لیے اپنی باتیں گریہ کے سامنے کی جس کے بعد یہ سارے معاملات خان صاحب کے نوٹس میں لائے گئے اور خان صاحب نے چیرمین صاحب کے حوالے سے یہ حکم بھی کیا کہ چونکہ کنفیوشن پیدا ہوتی ہے مختلف رائے آ جاتے ہیں تو چیرمین صاحب ہی خان صاحب کی بیعاف پہ بیان دیں گے اور دوسرا جو چیرمین صاحب کا ورشن تھا کہ اعتماد کرنا ہے وہ انہوں نے بلکل ڈیٹو کیا اور جب خان صاحب ڈیٹو کریں گے تو میں تو لازمان کروں گا جوانی کی کیا خاص رازہ ہے جوان ہوتے جا رہے ہیں جب سے نو مئی کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں کوئی فیلن چھوٹ کرنے تو نہیں جا رہی یا کلاب لکھنے جائیں گے کیا کریں گے ہم اندر سے بڑے ٹھوٹ کھوٹ کر سکا رہے ہیں اللہ نہ کریں کبھی ہم آپ کو اپنا سینہ دکھا سکیں کہ ہم نے بیس پچیس سالوں میں کیا بکتا ہے کیا ہم سے گزری ہے اور ہماری جگہ کوئی اور ہوتا یہ جو لوگ آج کل کہہ رہے ہیں کہ ان سنگین اور ان آلات میں بھی ڈڑ کے کڑا ہونا یہ جورت ہے اس سے بدرجاب بتر آلات ہم نے زندگی میں دیکھے ہیں تو لہٰذا البتہ یہ ہم نے اب اپنی زندگی کا مرقلہ بنایا ہے کہ چاہے روز محشر کیوں نہ آجائیں ہم زندگی کو بالکل ہنس مکھ انداز میں اور چاہے کتنا ہی کہر نہ ٹوٹے ہمارے لئے کوئی پروائی نہیں ہے بڑے 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 لگ رہا ہے کہ آپ کو پارٹی سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے رس کانفرنس میں آپ کو بات نہیں کرنی دی گئی ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہاں پہ سکیورٹی گارڈ کر رہے ہیں رستہ خالی کر دیں یہ کیا سنسلہ آپ کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اٹھایا جا رہا ہے راستے سے میری گزارش یہ ہے آپ سب یہ انتہائی ہم بات میں آپ کے ساتھ میں کر رہا ہوں میں نے اٹھایا کیلئے یہ جو جہاد میں عیسیٰ لے رہا ہوں یہ آوامے پاکستان کیلئے ہے خان کی محبت بھی ہیں خان کی قیادت کے وغیر پاکستان کا میں کوئی مستقبل نہیں دیکھ رہا ہوں یہ میں الفن کہتا ہوں خان کو باہر آتا بھی نہیں دیکھ رہے کہ میں پہلے یہ بات کروں میں خان کی علاوہ پاکستان کا کوئی مستقبل دیکھ رہا ہوں خان اگر یہ جمہوریت پر شبی خون ماریں گے اور آٹھ فروری کے الیکشن فری اور فیر نہیں ہونے دیں گے تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈیفالٹ آپ کو ہٹ کرے گی پاکستانیوں نے پیسہ پاکستان نہیں بیجنا ہے جب ان کو پتہ ہو کہ چور اکمران اپنے ڈالر باہر بیج رہے ہیں یہ پاکستان کی ضرورت ہے ہماری معیشت کی ضرورت ہے قانون کی اکمرانی کی ضرورت ہے یہ عام پاکستانی کو بھی ضرورت ہے اور یہ میرا کاز ہے میری کوئی پارٹی کے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے نہ میں نے پارٹی کی سیاست کرنی ہے اور میں صرف خان کہ آپ مجھے ایک سپائی سمجھیں آٹھ فروری کوئی الیکشن ہوں گے یہ بار بار میں کہی چکا ہوں لہٰذا میرا کسی سے جگڑا نہیں ہے البتہ میرا انداز اپنا ہے میں صرف خان کو اپنا مرشد مانتا ہوں ان کو اپنا قائد مانتا ہوں اور میں یہ میرے دماغ میں ہے ہی نہیں کہ کوئی دوسرا میرے لئے خان بن جائے کل جو سینٹرز نے کیا ہے ایک منٹ جی جب کوئی بننے کی کوئی سیس کرتا ہے چاہے کوئی کتنا ہو چبیس سال والے روزانہ یہ کہتے ہیں ہم نے چبیس سال گزارے ہو چبیس سال بہت بدبختوں نے بھی گزارے جب باگ گئے اور پیٹ میں چورا گوم گئے دیکھنا یہ ہوتا ہے پہلے زمانے میں سب نے وزارتوں کے مزے انجائے کی امینے رہے سینٹر رہے امپی اے رہے تنخواہیں لی میرے انہوں ملک کو دورے کیے آج کل کے وقت میں کون کس طرح کڑا ہے یہ معنی رکھتا ہے تو لہٰذا مجھے سائیڈ لائن نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ میں کبھی کوئی پوزیشن یا کوئی چیز میں نے آپ سب موجود ہیں آج تک کسی ایک میڈیا کے شخص کو میں نے یہ نہیں کہا کہ میرا انٹریو لے لے اگر آپ لوگوں نے کہا ہے تو میں نے آپ لوگ کو ناراض بھی نہیں کیا کبھی مجھے خودنمائی کا شوقی نہیں ہے جو مقام ملا ہے یہ مجھے کسی نے دیا نہیں ہے یہ خان کا مجھ پر اعتماد ہے اور لوگوں نے میرے اپنے یہ سے بھی کہا تھا اس نے کہا یہ موز سینئر بیڈ ریپورٹر ہے پی ٹی آئی کا موز سینئر بیڈ ریپورٹر ہے مجھے کسی